وہاں ہے گروہ مچے مان جاگے گا کی کرم کیتا تاں اے پھر ارجی ہے ڈاکٹر نیکی صاحب کہیں دے سان جس بندے نے میں مارنی ہو تین گلہ چھتے رکھے سب تو پہلاں سویہ پڑھ چھوڑ کرے دو جی گل موت نو چھتے رکھے تیجہ شکرانے ہوئی جی گے پھر ارجی ہے سب تو پہلاں سویہ پڑھ چھوڑ سویہ پڑھ چھوڑ ہوں دیئے کسی غورن اپنے کیتے ہوئے کمانو روز پوچھنا سادنہ والے ہیں واسطے ہوئے جن نے سادنہ کرنی ہی جدا مان جاگے اے سریرہ میرے اس جگ میں آئے کہ کیا تُد کرم کمایا تُد سریرہ جا تُو جگ میں آیا جن خر تیرہ رچن رچیا کوئی کیتا ہو تُو اپنے کہاں کہ میں اے نا کچھ بنا لیا اے نا وہ گرم کو جتن اکھا میٹیاں جڑا میں گالت پائی سب انہیں گال کر کے گئے آج اڑی لوئی میں رہی ہے گھوڑیاں ہوتے اے بھی میری کوئی نہیں کہ کرم کمایا تُد سریرہ جا تُو جگ میں آیا جن ہر تیرہ رچن رچیا سو ہر مانہ بسایا گر پر سادی خرمر بسیا پورو لکھیا پایا کہے نان کہ اے سریر پروان ہوا جن سات گرشیوں اے سوئے پر چول ہے جن سات گرشیوں چتلایا ایک بچن سی پڑھنیا بندے کھوڑ دل ہار روز انجھ ویسے بڑا طریقہ مانو کابو کرندہ جڑے کیونکہ جڑا اے بنا اندر والا سچی مچی میں نو تُسی گیان نہیں کہہ رہی ہے جن میں اندر نو کتے پڑھو گے تے تُسی نیڑے نہیں لگن دی ہوگے یہ تو تک بندہ اندر دی گالہ اپنی جیوان ساتھنال بھی سانجی نہیں کرتا جو پورنے اوٹ دنے کردہ سانجی جس دن اے بھی رابدہ شکر آنا ہے پڑھ دے چھ راکھ دا ہے جس سارے ہاں دا بار پرگٹ ہوئے دا ہے رسطہ نہیں بڑھنے ہی کوئی دی سی کی ایک بار سوچنے دو جے بار کی اور دس دی اپنے اندر نو گروہ کہنے تو گروہ نو روز دسیا کرتے دل نو پوچھ بندے کھوڑ دل ہار روز نا پھر پرشانی ماں ہیں دو جی گل کہی اس من کو کوئی کھوڑو پاہی تھوڑا جا آپ جی ٹکاہ بنایا جی بنائی رکھے ہو گروہ صاحب دے ایک جیوان جی کٹ نا شاید گروہ جن دے بجید ایک بندہ کہنے چوڑ بول دا مادے کامکار گروہ صاحب نے کیا ایک کامکار چھوٹ جانگے کارک پانڈا رکھا ہے مٹی دا مٹی دے پانڈے صاحب کوئی راہ دے تو انہوں پاتا ہے جی ماہیاں پیسے ہی ملے پیٹھ کے نا کڑکڑے جی رکھ دیا ساں کہنے روز جو کوئی تیرے مان چوندہ ہے لکھے آکار لے کے نا انہوں پانڈے چپا دیا کار تے مینے بعد گروہ سنگر چاہ کے پڑھ کے سنایا کار بندہ سنا سکو گا پر ایک طریقہ بڑا بڑی ہے روج دا ٹائم ٹیبل آپ جے اپنا نجی بنایئے کسے انہوں درسم بھی لوڑ کافی ہوتے جا پھون چھے آج میں کی سوچیا کسے بارے کی کیا تے سب کچھ بنا کے موٹیاں موٹیاں گلہ سولہ صاحب پڑھن تو پہلا سویل پڑھ چول کریے جاؤ نکمیہ منا ہے تو سکتے سوچدہ کی رہاں ہے پھر ایسدہ ایسدہ کابو آجوگا گرم کو پہلی گر سویل پڑھ چول بہت جوری ہے آج دو کیس چیز ہے میں تو آڈا جیب انہوں پڑھ چول لیاں تو اسی مینوں پڑھ چول رہے ہو کی کریے رب نے اکھا یہ ہو جیانا لائیاں نکمیاں اپنا چیرہ ویک نہیں سکنیاں لوکاں دی ویکی جاندیاں ساداوی کسور کوئی نہیں ربا کھاں دے تو ہی لائیاں نا مچلو مجاہ کسی کہہ رہاں سب تو پہلا سوائے پڑھ چول دو جی گل اپنے اندر انہوں کر لی موت انہوں چیتے رکھنا بہت جروری ہے رات انہوں ستے ہیں انہیں سوئلہ صاحب کیلتن سوئلہ جنہوں کہنے ہیں انہوں جو ایسے گرسے کھاپنا بے کے پڑھ دینا چنگی گا لے ایک طریقہ غور بھی کھائے ایسا بج کہہ رہا ہے سنہیں سی بیٹھے بھی نیند آوندیاں آوندیاں پڑھو کیوری تبھی دیکھو گئے تینی شبد پڑھے جاندیاں دی رات انہوں اٹھو چوتھا دے چالدہ ہوندہ ہے سچی مچی اچھ انہوں سوخ نندرہ کہیں دے ہیں اوہ سوخ نندرہ جو پڑھ سپناوی جنم لے لیں دے ہیں کیوری بندہ جڑا ہو گردورے بیٹھا ہوندہ ہے اوہ سچی مچی سوئلہ صاحب اندر چالدہ ہے تے سوپنے چمار آئیدہ سوکا سے نہ کری جاندہ ہے ایدھا مطلب تیرا سپناوی گرو دے نال ہو گیا اوہ جو میری بنتی رات انہوں سون لگیاں ایک بری جرور چیتے رکھیے موت انہوں تے آ شبد پڑھ دیا کروں بنانتی سنو میرے میتا سنت ٹیل کی بیلا ایاں کھاڑ چلو ہر لہا آگے ہاں اگے تھاں سوکھی ہو جائے گی آگے بسن سو ہلا آود کٹ ہے عمر کٹ گئی آج دین کو اور کٹ گئی مہراج جنہیں شبد بڑھتے آج پھر کٹ گیا دین آود کٹ ہے دن شو رہن آرے من گرمل کان شو آرے اے سنسار بکار سنسے میں ترے و برم گیانی جسے جگائے پیاب ہے اے ورس اکات کتھا تن جانی کمیں پڑ چول جان کو آئے کادلی آئے میرے سریرا اے اے نے تھوڑا رہ جانا ہے برت کے جان کو آئے سوی بخاجو خر گرتے منہ بسیرہ اے سکار جتھے بیٹھا ہیں اے تھے ایک دن آج جنہیں کل نہیں گرم کو میں یا تسیہاں خربار پہ یہ لا کے ہزارہ کار بنا لو ایک دن اس کار چو بار کڑنے جتن گرو گرو جاپ کے نیجکار جانگے موت دی طاقت بھی نیسانو بار کٹ سکے نیجکار محل پاوو سکسید اے تھے دو شبد آئے ہیں نیجی ایک نیجکار ایک محل ہاں جی نیجکار محل پاو سکسید نیجکار ہوندہ چھوٹا محل بڑا بڑا ہوندہ ہے نیجکار میرا منخ ہے محل شبد پرماتمہ ہے اپنے نیجکار نو پرماتمہ وچ ملا دے ہوئے اس کار چگیاں ہویا نو کدی کرونی کڑیا جانگا نیجکار محل پاو سکسید باہر نہ ہوئے گو فیرہ انتلی اردانس رات نو سون لگیا سویرے پوری ہو جائے انترجامی ایٹی وڈی نمرتہ پیارے ہو آپ ہاں تا صرف کبتہ روب چپڑ رہے ہیں اپنی گال کر رہے ہیں بانی سویرے سی ہیٹ کر رہے ہیں بانی پڑھنے والے نا انترجامی پرک ویداتے سردہ من کی پورے نانک داس اے خیل سکھ مانگے موکو کر سنتن کی توریب